الحمد للہ رب العالمين و لا قبط للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں مسلمان قربانی جیسی عظیم سادہ تاصل کرتے ہیں جبکہ کروڑوں بلکہ عربو جانویر زبا کیے جاتے ہیں لیکن کیا ہم صحیح معنوں میں قربانی کا حق ادا کر پاتے ہیں یا میر جانویر زبا کر کے ہوش ہو جاتے ہیں کیا ہم قربانی کے معنی اور اس کی اصل روز سے آگاہ ہیں ناظرین لفظ قربانی عربی زبان کے لفظ قرب سے نکلا ہے جس کے معنی کسی چیز کے نزدیک ہونا ہے قربانی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے شرعہ میں قربانی جانویر زبا کرنے کا نام ہے اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کیوں اور کیسے واجب ہوئی قربانی کی عبدتہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی سے ہی شروع ہو جاتی ہے سورہ حج میں ارشاد ربنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل اکتاب کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سنا دیجئے ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لئے قربانی پیش کی ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی تقریباً ہر ملت میں قربانی کسی نہ کسی شکل میں عبادت رہی ہے البتہ اس کی خاص شان اور پیچان حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہوئی یہ مینہ اصل میں اس جلیل القدر پغمبر کی یادگار ہے وہ کانسا امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں لیا ناظرین دنیا میں دو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں ایک جان اور دوسرا مال نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شولے آسمان سے باتے کر رہے تھے حلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے کفر خوش ہے کہ آج کے بعد ہمارے معبود کو برا بلا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اے اللہ کے پیارے خلیل کوئی حکم کوئی حاجت آپ نے فرمایا امہ الہی کا فلا تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں کسی شاعر نے کیا خوب ارس کیا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل ڈاکٹر اکبال فرماتے ہیں بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشائے لمے لبے بام ابی اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردن وسلامن علیہ ابراہیم اے آگ ابراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا جان کے بعد پھر اولاد کا مقام آتا ہے بے آب و گیا پہاڑوں کا سلسلہ ہے سبزہ کا نام و نشان تک نہیں اللہ کا خلیل اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ابی والدہ کی گود میں ہے ان کی والدہ حضرت حاجرہ سمیت اس وادی میں چھڑے جا رہے ہیں کچھ دور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے یہ دوا کی یا رب العالمین انہیں نمازی رکھ یا اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے یا اللہ انہیں پھیلوں کا رزق عطا فرما آج تقریباً پانچ خزار سال غزر چکے ہیں مگر ان دواوں کا اثر ہے سبحان اللہ جو فروڈ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا مکہ شریف میں موجود ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام حد بلوغت کو پانچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی قربانی مانگی مسلسل تین دن تک آپ کو خواب آتے رہے تیسری صبح آپ نے اپنی بیوی حضرت آجرہ سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کر دو حضرت آجرہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم میں کان ہوں جو اس قربانی میں رکاوٹ بنو سبحان اللہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا اے بیٹے میں نے حاب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں تیری کیا مرضی ہے سادت مند بیٹے نے جواب دیا اے بابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے پورا فرمائیے مجھے آپ انشاءاللہ سبر کرنے والا پائیں گے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا بے فرزندی جب باپ بیٹا رضا الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زبین پر پیشانی کے بیل لیٹا دیا قرآن کریم کا ارشاد ہے پاس باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بیل لیٹا دیا چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا ابباجان میری تین باتیں قبول فرمائے میرے ہاتھ پون رسی سے باندھ دے تاکہ میرے تڑپنے سے خون کا کوئی چھنٹا آپ کے لباس پر نہ پڑ جائے دوسری بات یہ کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت کی وجہ سے آپ کے ہاتھ رک جائیں اور تیسری بات یہ کہ میرا خون علوت گرتہ میری والدہ کے پاس پانچا دیجئی وہ اسے دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں گی تسلیم اور رضا کا یہ منظر چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا باپ نے بیٹے کے گلے پر چھوڑی رکھ دی چھوڑی کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پانچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے میڈا لے آئی اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوڑی کے نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا میڈا زبا ہو گیا تو آواز آئی وَنَا دَيْنَهُ أَنَّ جَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صُدَقْ دَرْرُعْجَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمَخْسِنِينَ اِنَّا هَذَلُهُ لَهُ وَالْبَلَاءُ الْمُبِينَ وَفَادَيْنَهُ بِزِبْحٍ اَذِيمٍ وَتَرَكْنَ عَلَيْهِ فِي الْآَحَارِينَ اور ہم نے بکارا اے ابراہیم تو نے حاب سچ کر دکھایا ہم نیکوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بے شک یہ صاف آزماش ہے ہم نے اس کا فدیہ زبخین عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمالی اور اسے جادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا اب ہر سال اس جاد کو تازہ کیا جاتا ہے آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ قربانی کا انصاب کیا ہے یعنی کس شخص پر قربانی واجب ہے قربانی کا انصاب یہ ہے کہ جس آقل بالی موقعی مسلمان مرجع عورت کے پاس اپنی ضروریات سے زائد اتنا مال جسامان موجود ہو جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی برابر ہو یا اس سے زائد مال ہو تو اس مرد یا عورت پر قربانی واجب ہے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ قربانی کی اصل روح کیا ہے اور اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کا روئیہ کیا ہے قربانی میں بازائر تو ایک جانور زبا کیا جاتا ہے لیکن قربانی کی اصل روح انسان میں تقویٰ اور پریزگاری کو پیروان چڑھانا ہے حقیقت قربانی اپنے اندر بندہ مومن کی تربیت کے لیے بڑے رموز و اسرار رکھتی ہے ارشاد اختاون دی ہے اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے بیت قسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ قربانی کے سلسلے میں جور ویا ہونا چاہیے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے قربانی کی ایسیل روح تک بہت کم لوگ پانچتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو دولت کی نماز نظر آتی ہے لاکھ روپے کا جانور خرید کے لوگوں میں اپنے دولت مند ہونے کا ثبوت دیا جاتا ہے قربانی جیسی قربانی جیسی سنت کو بھی خود نمائی کی بینٹ چڑھا دیا گیا ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک افسوسناک علمیہ ہے ہماری سوچ میں دکھاوے کا انصر زیادہ پایا جاتا ہے گوشت کی تقسیم بھی اسلامی اصولوں کی تحت نہیں کی جاتی قربانی کے گوشت کے تین حصے ہوتے ہیں ایک حصہ غربہ اور مساکین کے لیے ایک حصہ رشتہ داروں کا اور ایک حصہ اپنے گیر والوں کا لیکن اکثر لوگ اپنے ہی ڈی فریزر برتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ قربانی کے مستحبات کیا ہیں قربانی کرنے والے کے لیے یہ مستحب ہے کہ ماز الحج کی آغاز سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹے باوقت زباد جانوار کو قبلہ رخ لٹانا مستحب ہے آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ کرونا وابا کے دوران ایدال زہا مناتے وقت کن کن اتیاطی تعدابیر کو اختیار کیا جائے کہ کرونا وائرس کے پھیلاو کی امکانات کم سے کم ہوں سب سے پہلے ہم نے ان تمام اتیاطی تعدابیر کو اپنانا ہے مثلا سفائی سترائی ماس کا استعمال سوشل ڈسٹینس وغیرہ ہم پر لازم ہے کہ حکمت کی طرف سے دی گئی ایس سو پیس پر سختی سے عمل کریں قربانی والی جگہوں پر کم سے کم رش ڈالیں تاکہ وائرس کے پھیلاو سے بچا جا سکے قربانی کرتے وقت ہمیں ان لوگوں کا خاص ہیار رکھنا چاہیے جو غربت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے قربانی کے دوران پھیلنے والی گندگی کو ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے مناسب دور پہ اٹھے کانے لگایا جائے اور صفائی کا برپور خیال رکھا جائے ناظرین امید ہے آج کی یہ ویڈیو سند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پانچ دی رہیں وما علینا اللہ البلاغ المبین